اب شادی کا ذکر ہوا ویسے ہی دل بہت خوش ہو جاتا ہے شادی کا ذکر سنتے ہی تو یہ بیان کیجئے گا ہمارے ہاں آج کل شادی ایک بہت بڑی مہم بن گئی ہم دیکھتے ہیں گھروں میں نوجوانوں کی اپنے والدین سے نوک جھوک ہو رہی ہے کانفلکٹ ہو رہے ہیں ڈپریس ہو رہی ہیں بچیاں بھی بچے بھی پہلے میرا خیال ہے شاید اس طریقے کا معاملہ نہیں ہوتا تھا یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ اب شادی بھی زندگی کے بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج بن گیا ہے اور بڑی مشکلات ہوتی ہیں بلکہ نوجوان تو بچرے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے گھر سے ہی ہم دور ہو جائیں تاکہ یہ بحث ہی زیرے اور نہ آئے اس میں غلطی کہاں ہو رہی ہے اور کوئی بہتری کی گنجائش کیا ہے ہمارے میں غلطی کا کیا سوال ہے حالات تبدیل ہو گئے یعنی پہلے زمانوں میں بلکہ آج سے 17 سال پہلے بھی وہ معاش کے معاملات نہیں تھے جو اب ہیں زندگی دہاتی زندگی کے قریب تر تھی شہروں میں بھی صورتحال یہی تھی زندگی کی رفتار بھی ایسی نہیں تھی اس کی ضروریات کی بھی یہ نویت نہیں تھی مجھے خود یاد ہے کہ دہاتی زندگی میں بس یہ ہے کہ بڑے بیٹھ کر کوئی تیہ کر دیتے تھے کسی میں چونوں چورا کے گنجائش نہیں ہوتی لوگ مان لیتے تھے اور پھر اس کے بعد نباہ کے بھی دکھا دیتے تھے تو یہ معاملات اس طرح چلتے رہتے تھے اب یہ صورت نہیں رہی بچوں میں اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ شعور ہے لڑکیاں بھی پڑھ لکھ گئی ہیں عام طور پر شادی کرنے سے پہلے ایک لمبا عرصہ تعلیم میں گزارا جاتا ہے اتنا طویل عرصہ تعلیم میں پہلے نہیں گزرتا تھا اور اگر کسی نے زیادہ تعلیم بھی پانی ہو تو ایک خاص وقت میں شادی والدان پکڑ کے کری دیتے تھے اس کے بعد پھر جو ہوتا تھا ہوتا رہتا تھا اب ایسا نہیں ہے جب ایسا نہیں ہے تو اب رشتوں کے معاملے میں میرا کس کے ساتھ نبا ہوگا میری معافقت ہے یا نہیں عمر کے کیا تقاضے ہیں میں نے کتنا پڑھ لیا ہے دوسرے نے کتنا پڑھ لیا ہے تو ان چیزوں میں اب ہمارے ہاں انتخاب ایک مسئلہ بن گیا ہے ہر آدمی خواب دیکھتا ہے میں تو جب آپ نے بات شروع کی تو خیال کر رہا تھا دوسری شادی کا کوئی مسئلہ ہے اس پر خوش ہو رہے ہیں ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے رسول اللہ خان صاحب عزیز انہوں نے ایک کے بعد دوسری شادی کی مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی بھی شریک تھے انہوں نے اس موقع پر ایک شیر پڑھا کہ جب بھی سنتا ہوں کوئی عقد کہیں ہوتا ہے حسرت آتی ہے کہ افسوس یہ میں کیوں نہ ہو دوسری تیسری شادی میں تو بڑی کشش ہے لیکن پہلی ذرا مشکل ہو گئی ہے اس لیے یہ مسائل ہیں ہر دور کے کچھ مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کا اچھا تجزیہ کرنا چاہیے زندہ قومیں ان مسائل کو سامنے رکھ کر دیکھتی ہیں کہ اب اس کا حل کیا نکالنا ہے اگر آپ مسئلہ آج کا ہے اور حل آپ آج سے سو سال پہلے کی زندگی کو سامنے رکھ کر نکالیں گے تو وہ نہیں نکلے گا تو موجودہ معاشرت کیا ہے معیشت کے کیا تقاضے پیدا ہو گئے ہیں نئے شہروں نے کیا مسائل پیدا کر دیئے ہیں تعلیم نے کیا مسئلے پیدا کیے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کے بھی حل نکالنے چاہیے ہیں اور یہ جب اجتماعی طور پر یہ معاملات دیکھے جاتے ہیں تو اللہ تعالی راستے بھی سجا دیتا ہے